سکندر مرزا جب علیل ہوئے تو ان کی حالت بہت خراب ہو گئی شریب نے صدر عیوب سے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اس وقت عیوب خان غصے میں آگے اور وزیر خزانہ شریب سے کہا کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرو اسکندر مرزا جو پاکستان کے صدر رہے ہیں ان کو جب عیوب خان نے اقتدار سے لگ کیا یہاں سے چلے گئے اور لنڈن میں جا کے ایک ہوتل کے منیجر کے طور پر کام کرنے لگے اور بہت آخری زندگی کا بڑا حصہ لنڈن میں گزار دیا اسکندر مرزا جب علیل ہوئے تو ان کی حالت بہت خراب ہو گئی ان کو کینسر بھی تھا اور صدر عیوب خان نے جو اس وقت صدر بن چکے تھے اور اقتدار ان کے ہاتھ میں آ چکا تھا انہوں نے اپنے وزیر خزانہ شریب کو کہا سابق صدر سکندر مرزا کو علاج کے لیے پانچ سو پاؤنڈ کی رقم بے دی جائے تو شریب نے صدر عیوب سے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اگر سکندر مرزا کی فیملی یہ کہے کہ ان کو علاج کی ضرورت ہے اور وہ روپے کے انداز میں یا روپے کی شکل میں پانچ سو پاؤنڈ کے مقابلے میں رقم جمع کرا دے تو میں پیسے جمع کرا دیتا ہوں تاریخ یہ بتاتی ہے اور سکندر مرزا کے بیٹے مہیو مرزا نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اس وقت عیوب خان غصے میں آگے اور وزیر خزانہ شریب سے کہا کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرو فوری طور پر پانچ سو پاؤنڈ سکندر مرزا کو بیجو وہ رقم بیس سکندر مرزا کو مل گئی لیکن سکندر مرزا کے اخراجات اتنے زیادہ تھے کہ وہ پانچ سو پاؤنڈ کی رقم بہت قلیل تھی لہذا وہ بہت ہی مشکلات کا شکار رہے انہوں نے ایک مرتبہ اپنی بیگم نائید سکندر مرزا کو جو ایرانی نسل تھی ان سے کہا کہ میرے اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ میں مزید اسپتال میں علاج نہیں کرا سکتا مجھے گھر لے چلو اور مجھے بھرنے دو چنانچہ ان کی بیگم ان کو اسپیٹل سے گھر لے گئی اور وہ انتائی قسم پرسی کے عالت میں وہاں پہ ہی جام بھاک ہوئے لنڈن میں اور ایک پاکستان کا کمران جو کہ ایک سازش کے ذریعے اقتدار میں آیا تھا اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ لنڈن میں جام بھاک ہوا اس کی تدفیر کے لیے بھی چند لوگ بھی اس کے جنازے میں موجود نہیں تھے موسیقی